میوانی کانٹ پر اب لڑائی گوہ تسکر ورسز گوہ رکشک پر آ گئی ہے اور ہریانہ میں جنید اور ناصر کو زندہ جلانے کے آرپیوں کی تلاش میں راجستان پولیس شہر شہر چھاپیماری کر رہی ہے دی جی پی سے لے کا اسیم اشو گہلوت تک ایکشن میں ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اشو گہلوت ہریانہ کے اسیم منوہر لال کو فون پر آرپیوں کو پکڑنے کی مدد مانگ رہے ہیں اور ابھی تک پولیس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگایا ہے لیکن دامن پر ایک بچے کی موت کا داگ ضرور لگ گیا نو میں بچے کی موت کے 48 گھنٹے بعد اس کا انتیم سنسکار کر دیا گیا ہے ہندو سنگٹین بھیوانی کانٹ کو سادش بتا رہے ہیں آج موانی سر میں مہا پنچائت ہونے جاری ہے جس میں ایک بار مدہ گوہ تسکر بنام گورک شک ہوگا مارکیٹ کے بعد ان کی ہتھیا کی گئی ہے اور بہت جگھنے ہیں فریڈم ایپ سے سیکھ کر کیا آپ ٹیرے کوٹا کے گہنے بناتے ہیں اگر ایسا ہے تو آپ اپنے ٹیرے کوٹا گہنوں کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیٹھ سکتے ہیں ہتھیا کی گئی ہے جگھنے گئے اسے بھیوانی میں بھرپر کے جنید اور نصیر کی ہتھیا کے آر اوپی ابھی تک راجستان پولیس کے گرفت سے دور ہیں پولیس ہریانہ کے علاقوں کی خاک چھان رہی ہے لیکن ابھی تک وہ خالی ہاتھ ہے اور جو ایکشن بھی لے رہی ہے وہ سوالوں کے گھیرے میں ہے اس بیچ بھیوانی کانڈ کے مکھے آر اوپی مونو مانے سر کے سمرتھن میں لوگ جھٹنے لگے ہیں آج مانے سر میں مونو کے سمرتھن میں ایک بڑی مہا پنچایت ہونے جا رہی ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ایک راجنیتک ساجش کے تحت اس پرکار کا شڑین ترہ رچا گیا جس میں ہندو سنگٹھن اور ان کے کارکرتاؤں کو بدنام کیا جا سکے ایک مہلا جس کے پیٹ میں نو مہینے کا بچہ ہے کس پرکار سے اس کو مارنے کی کوشش کی نہیں دھکتا دیا گیا دونوں کی جان جا سکتی تھی بچہ مر گیا مہلا کی جان بھی خطرے کے اندر بتائی جاتی ہے مہا پنچایت مانے سر گاؤں کے بابا بھیش مداس مدیر میں سبھے گیارہ بجے ہوگی اس مہا پنچایت میں کئی ہندو وادی سنگٹھن اور گو رکشک دل شامل ہو رہے ہیں سو وار کو بھی سیکنوں کی تعداد میں لوگوں نے گرو گرام میں مونو کے سمرتھن میں مارچ نکالا تھا مونو مانے سر ہریانہ کا ایکٹیو گو رکشک ہے بجرنگ دل کے نام پر ایکٹیو رہتا ہے دس سال سے گو رکشا دل سے جڑا ہوا ہے دوہزار پندرہ سے گو رکشا دل کو لیڈ کر رہا ہے ہریانہ سرکار کی بنائی گئی کاؤ پروٹیکشن سمیتی کا میمبر ہے گرو گرام مانے سر اور میوات اس کا ایکٹیو علاقہ ہے اس کا اپنا فیس بک پیز ہے جس پر وہ گو تسکروں کو پکڑنے والے ویڈیو ڈالتا رہتا ہے بیوانی کانٹ کی بات سے ہی مونو مانے سر فرار ہے لیکن وہ سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کر خود کو بے گناہ بتا رہا ہے دوسری طرف نوہ میں گربھ میں بچے کی موت کے معاملے میں راجستان پولیس سوالوں کی گھیرے میں ہے موت کے 48 گھنٹے بعد ایک بار پھر بچے کے شف کو دفنا دیا گیا ہے اب ہریانہ پولیس کو بچے کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کا انتظار ہے جس کے بعد ہی صاف ہو پائے گا کہ بچے کی موت آخر کیسے ہوئی وہی نوہ میں بچے کی موت اور راجستان پولیس کے ایکشن پر پہلی بار خود راجستان ڈی جی پی امیش مشرا نے سفائی دی ان کا کہنا ہے کہ نوہ میں مانوہ دھکاروں کا ہنن نہیں ہوا راجستان پولیس ہریانہ میں جہاں بھی کاروائی کر رہی ہے وہ ہریانہ پولیس کے ساتھ ہی کر رہی ہے نوہ جلے کے شرکانت کے گھر پولیس گئی تھی لیکن وہاں بھی اس تھانی پولیس کے ساتھ ہی گئی تھی اور جو بھی ان کے دورہ نردھاریت پرکریہ کے انترگت کاروائی کی گئی ہے وہ پولیس ادھکشک بھرتکور نے مجھے اوگت کرایا ہے جہاں بھی راجستان پولیس کی ٹیم گئی ہے وہ اس تھانی ہریانہ پولیس کو ساتھ لے کر ہی گئی ہے اور ان کا ویڈی سمت کاروائی ان کے دورہ سمپادیت کی گئی ہے کہیں بھی کانون یا نیم سے پرے جا کے کوئی بھی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے راجستان کی ڈی جی پی کا بیان سامنے آیا تو سی ایم اشوک گہلوت بھی ایکٹیو ہو گئے ایک کے بعد ایک تین ٹویٹ کر سرکار اور پولیس کی پیٹ تھپ تھپا دی اشوک گہلوت نے ٹویٹ کر کہا کہ ڈی جی پولیس راجستان نے سپشٹ کیا ہے کہ ہریانہ میں آروپی کے گھر گھس کر راجستان پولیس کے دوارہ پریجنوں سے مارپیٹ کی خبریں نیرادھار ہیں فریڈم ایپ سے سیکھ کر کیا آپ ٹیرے کوٹا کے گہنے بناتے ہیں اگر ایسا ہے تو آپ اپنے ٹیرے کوٹا گہنوں کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیٹھ سکتے ہیں اپتہ آروپی کے گھر میں راجستان پولیس نے پرویش ہی نہیں کیا راجستان پولیس ہریانہ پولیس کے ساتھ سمبنوے کر کاربائی کر رہی ہے ایوہم پیڑیتوں کو نیائے سنشت کیا جائے گا بھردپور کے گوپالگڑ کے دو یوکوں کی ہتیا کے سمبند میں ہریانہ کے مکھی مطری شریف منوہر لال کھٹر سے پون پر بات کی انہوں نے جانچ اور کاربائی میں ہر سمبھا مدد کا آشواسن دیا بیوانی کانڈ میں راجستان ڈی جی پی اومیش مشرا نے آروپی رنکو سینی سے اب تک ہوئی پوشتاش سے جڑے کئی کھولا سے کیے ہیں رنکو سینی کی پھوشتاش اور اس کے پششات ٹیکنکل ایویڈنس کے وشلیشن سے اور جو سمبندھت لوگ ہیں ان کے بیانوں سے اور گوپنیے بھی کچھ سوچنائے جو اکرٹھا کی گئیں ان کے کوروبریشن سے ابھی جو اسطحیتی سامنے آئی ہے اس کے آدھار پر ہم نے آٹھ آروپیوں کو نامت کیا ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر